اردو کی ایک کتاب ہے مقافاتِ عمل اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا یہ واقعہ ملتان شہر میں پیش آیا وہاں ایک فوج کے برگیڈیر تھے جب وہ لٹیر ہوئے تو اس کے دو شوک تھے اس برگیڈیر صاحب کا ایک شوک یہ ہوتا تھا کہ میں مرسیڈیز گاڑی میں گھوموں تو اس نے ایک گاڑی لیوی تھی اس میں گھومتا تھا دوسرا شوک اس کا یہ تھا کہ ہمیشہ لاکھ دو لاکھ روپے اس کے جیب میں ہوتے لوگوں کے سامنے بیٹھتا تو پیسے گنتا اور کہتا میرے پاس اتنی دولت ہے اتنی دولت ہے جیب میں سامنے نوٹوں کی گھٹیاں رکھتا جہاں بیٹھتا تو جیب سے پیسے نکالتا لوگوں کے سامنے رکھتا اور اپنی مرسیڈیز گاڑی میں گھومتا تھا اس کی زندگی میں تقبر تھا ایک فیران بنا تھا اس نے اپنی زمینیں خریدی زمینوں میں کسان رکھے وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے گنے کی فصل وہاں کاشت ہوتی تھی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ اپنی زمین پہ گیا اور اپنے تمام مزدوروں کو بلایا سارے مزدور آگئے جیسے یہ آئے تو ایک مزدور کو آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تو اس نے کہا تم کیوں جلدی نہیں آئے تو اس نے کہا کہ حضرت میں کام کر رہا تھا فلان جگہ پر بیج ڈال رہا تھا اور زائد پتوں کو ہٹا رہا تھا اس لئے مجھے دیر ہو گئی تو اس نے فوراں ڈنڈا لیا اور مارنا شروع کر دیا کہ میں نے بلایا اور تو دیر سے آیا ہمارے ٹکڑوں پہ پلتا ہے اور پھر بھی ہمارے حکم میں تاخیر کرتا ہے تو چونکہ گردن کے اندر اکڑ تھی تو اس نے جو مارنا شروع کیا وہ مظلوم بھاگا اپنی جان بچانے کے لئے بھاگتے ہوئے سامنے ایک جھونپڑی تھی اس جھونپڑی کے اندر چل گیا اور اندر سے اس نے کنڈی لگا دی اس ظالم نے کیا کیا اپنی اسی گاڑی سے پٹرول نکالا اور اس پٹرول اس پہ ڈال کر وہیں پہ اسے آگ لگا دی اللہ کی پکڑ کے اسے آئے چند مہینے گزرے اس کے گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا علاج کے لئے گیا کوئی افاقہ نہ ہوا تھوڑا وقت اور گزرا جسم پہ فالی جا گیا اب جسم حرکت نہیں کر سکتا تھا نہ ہاتھ حرکت کرتے نہ پاؤں حرکت کرتا بلکل چار پائی پر آگیا اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہی نہ رہا کھانا بھی اسے کھلایا جاتا تھا قضائے حاجت کے لئے بھی اسے اٹھا کر لے جایا جاتا تھا قضائے حاجت بھی بستر پر لیکن اس کا وہ نشہ ختم نہ ہوا ایک دفعہ جب اس کی فصل پکنے کے قریب ہو گئی تو اپنے نوکروں سے کہا مجھے گاڑی میں ڈال کے لے کے جاؤ تاکہ میں اپنی فصل دیکھوں نوکروں نے اسے گاڑی میں ڈالا اور اسے لے کر گئے گنے کی فصل تھی پک چکی تھی کٹائی کا وقت چونکہ قریب تھا تو چلتے چلتے اس کی زمین میں پہنچے تو آگے راستہ نہیں تھا وہاں گاڑی روکی تو اس نے ڈریور سے کہا کہ جاؤ تم بھی ذرا گھوم پھر لو اور میری سیٹ اوپر کرو تاکہ میں بھی اپنی فصلوں کو اپنی زمینوں کو دیکھوں اور کہا گاڑی کے ایسی چلا دو تاکہ میں گاڑی کے اندر رہوں اب اس کا جسم تو حرکت کر نہیں سکتا تھا فالج میں مبتلا تھا نوکر آگے چلا گیا اللہ کا کرنا کہ کوئی شخص وہاں سے گزر رہا تھا تو وہ سگرٹ پی رہا تھا اس نے سگرٹ پیا اور جو ماچس کی تیلی تھی وہ اس نے وہاں پھینک دی گنے کے جو درخت ہوتے ہیں اس کو آگ بہت جل لگتی ہے اور اس کی جھاڑیاں آگ بہت پکڑتی ہیں اس لئے جب گڑ بنایا جاتا ہے تو اس کے نیچے ان جھاڑیوں کو ڈالا جاتا ہے یہ فوراں آگ کی تپش کو لیتی ہیں اسے چھوئی کہتے ہیں آنن فانن یہ آگ پکڑتے ہیں تو جیسے اس نے تیلی ڈالی اسے بھی پتہ نہیں وہ آگے چلا گیا ایک دم آگ لگی اور آنن فانن آگ بڑھتی ہوئی آئی اور اس کی گاڑی کو بھی آگ لگ گئی پٹرول تھا گاڑی کے اندر یہ شخص وہیں جلس کے مر گیا جب دیکھا گیا تو یہ وہی جگہ تھی جس جگہ میں اس نے چند مہینے پہلے اس غریب کسان کو آگ لگائی تھی وہی جگہ وہی مقام جس جگہ اس نے غریب کو آگ لگائی تھی خدا نے اس کے جسم کو اسی جگہ اور اسی مقام پہ جلا دیا اور اللہ نے بتایا تیرے رب کی پکڑ بہت سختے ہم ڈیل ضرور دیتے ہیں لیکن ہماری گرفت بہت سختے اس لئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو محلت دیتا ہے اور پھر اللہ پکڑتا ہے تو لم یفتو ہو پھر اللہ چھوڑتا نہیں پھر ایسا پکڑتا ہے کہ اللہ اس شخص کو پھر عبرت کا نشان بنا دیتا اس لئے میں عرص کر رہا تھا آج کے معاشرے میں یہ گناہ بڑھتا جا رہا ہے جس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ غلط استعمال کر رہا ہے کوئی کسی کی زمینوں پہ غصب کر رہا ہے کوئی مظلوم کے حق کو دبا رہا ہے کوئی بیواؤں پہ ظلم کر رہا ہے کوئی یتیموں کے مال پہ قبضہ کر رہا ہے کوئی مزدور کو اس کی مزدوری نہیں دے رہا اور کوئی شخص کام کرنے والوں کی تنخواہوں کو روک رہا ہے اور کہتا ہے جاؤ جو کرنا ہے سو کر لو حالانکہ نادان نہیں سمجھتا اللہ نے مجھے مال دیا اور اس کو اگر غربت میں رکھا تو یہ رب کی طرف سے آزمائش ہے